اسلام علیکم سیف سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد وائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر مزیر اللہ پنجاب کا موڈل تھانا کوہنا خانے وال کی بہترین کارکردگی پر انعام کا اعلان وزیر اللہ پنجاب کی جانب سے پہلی خاتون ایس اچو کے لیے سٹیفکیٹ اور پچاس ہزار کیش ایوارڈ ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان نے ایس اچو زینی ملک کو انعام سے نوازا پولیس ایمج کی بہتری کے لیے خواتین پولیس افسران کو میرک پر فیلڈ میں تینات کیا جا رہا ہے آرپیو وسیم احمد خان موٹر سائیکل سوار کو سگنل کی خلاف ورزی مہنگی پڑ گئی بائٹ والا گاڑی سے ٹکرا گیا ٹرافک قوانین کی پابندی کریں خود کا نقصان مت کریں پنجاب سیف سٹیز اتورٹی عوام کی رہنمائی کے لیے ہر وقت کوشاں شہری ایف ایم ایٹی ایٹ پوائن سکس ویب ٹی وی روڈ سکرینز اور سوشل میڈیا کے ذریعے روڈ سیفٹی اور ٹرافک کی صورتحال سے باخبر رہ سکتے ہیں خوشاب پولیس نے آدھی کوٹ کی صدف شاہین کا قاتل گرفتار کر لیا پانسو سے زائد افراد کی انکوائری اٹھارہ مشکوک افراد کے ڈی این اے کے نمونے تصدیق کے لیے بھیجے گئے ملزم مجاہد حسین کا نمونہ سو فیصد میچ ہوا مزید تفتیش جاری ڈی پیو خوشاب کے مطابق ملزم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اٹک پولیس نے ماہ دسمبر 2019 کے آخری ہفتے کی کارکردگی ریپورٹس جاری کر دی دسمبر کے آخری ہفتے میں ناجائز اسلحے کے پانچ مقدمات درج کیے خصوصی مہم کے دوران منشیات اور شراب کے پچیس مقدمات درج ہوئے تین اشخاص کے خلاف انصدادی کاربائی عمل میں لائی گئی کائٹ فلائن کے دو مقدمات درج کر کے ایک سو پینسٹ پتنگے اور چھبیس چرخیاں برامت کی دیں ڈی پیو ڈیرہ غازی خان اسیسر فراز نے تھانا گدائی کا سرپرائز وزٹ کیا دورانے وزٹ تھانے کی حوالات میں نصد کیمرو کا جائزہ لیا گیا مہرر تھانا نے حوالات میں بند ملزمان کی ترتیب وار تفصیل سے اگاہ کیا فرنٹ ڈیسک آن لائن ریکارڈ کے ذریعے زیرے تفتیش مقدمات کا جائزہ بھی لیا ڈی پیو جھنگ کی شگر ملز مالکان اور ممبران کسان اتحاد تنظیم سے ملاقات اس موقع پر ای ڈی سی آر جھنگ محمد اشرف گجر ای ڈی سی جی شاہد عباس جویا شگر ملز مالکان زلہ جھنگ ازہر سیال مرکزی صدر کسان اتحاد تنظیم اور دنگر ممبران موجود تھے ملاقات کے دوران شگر ملز کھول نے ٹرافک کے مسائل بارے تفصیلی گفتگو کی گئی شگر ملز مالکان نے کسان اتحاد کے مسائلوں مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی یقین دہانی کرائی چنیوٹ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں چھ ملزمان گرفتار ایک سو اٹھتر لیٹر شراب برامت کاروائیاں تھانہ بھوانہ تھانہ محمد والا سٹی کے علاقوں میں کی گئیں گرفتار ملزمان میں امجد سرفراز غلام مرتضی عبد الرحمان دلاور بلال شامل ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید کاروائے جارے ہیں اکارا پکار ون فائپ پر ڈکیتی کی جھوٹی اطلاع دینے والے چار ملزمان گرفتار تھانہ شاہ بھوڑ کے علاقے میں تنازعہ کاروباری لین دین پر ہوا ملزمان زی شان علی رضا فدا حسین اور امیر علی نے پکار ون فائپ پر ڈکیتی کی جھوٹی اطلاع دی مقامی پولیس اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچی اور گرد و نواح سے شواہد کو اکٹھا کیا باردات کا ثبوت نہ ملنے پر اطلاع دینے والوں نے جھوٹ کا اطراف کر لیا دھونت کے سبب تھانہ پنڈی گھیپ میں تیل سے بھرا ٹینکر اُلٹ گیا ایس اچو تھانہ پنڈی گھیپ محمد نواس پولیس فورٹس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا عملہ موقع پر پہنچ گیا کسی ممکنہ حاصل سے بچنے کے لیے تیل پر کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا ایس اچو تھانہ نے کرین منگوا کر اُلٹ جانے والے آئل ٹینکر کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جکوال پولیس سے ریٹائرڈ اور ٹرانسور ہونے والے افسرانوں ملازمین کے عزاز میں اشائیہ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا مہتمہ پولیس سے ریٹائرڈ ہونے والے تمام افسرانوں ملازمین کی خدمات کو سراہا گیا تقریب کے اختتام پر ریٹائرڈ ہونے والے تمام افسرانوں ملازمین کو پولوں کے گلدستے پیش کیے گئے زلہ خوشہ بیسچو تھانہ کٹ سگرال کی زیر نگرانی کاروائی منگوال، دائیوال اور گردو نواح میں سرچ اوپریشن مشکوک افراد کی چیکنگ ملزم محمد الطاف سے ناجائز اسلحہ برامت یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے افزیت کیجئے ہماری اپ سائٹ www.psea.tv موسیقی